اسلام علیکم تھرڈیئر سٹوڈنٹس انتھولوجی نکال لیں ہمارے پاس یہ ہنزہ ویلی کے تقریبان لاسٹ میں ہم پہنچ گئے ہیں 51 پیج ہے اور سیلیکٹیو پیسیجز کو ہم کرنے کی کوشش کریں گے سیکنڈ پیسیج ہے 51 پیج پہ میرے پاس اوکے جی اس سے پیچھے ہم نے تھوڑا سا جو وہ جو پیسیج ہے اس میں وہ بات ہو رہی ہے کہ ایک تو آس پاس کی سینجوری کی جو ہم دسکس کر چکے ہیں اور تھوڑا سا اب یہ ہے کہ جو ٹریولنگ ہے it has become very difficult اور بہت ہی کہلیں کہ ایک پرخطر بھی ہے مشکل بھی ہے اور بہت ساری جو impossible قسم کی پیسیجز ہیں وہاں سے وہ رائٹ اور روز کی پارٹی جو ہمیں گزر رہے ہیں تو ویلیجز آر فار اپارٹ دیہاز جو ہیں زیادہ زیادہ فاصلے پہ واقعہ ہیں پہلی راج جو تھی وہ سارات میں گزاری گی جو ایک جگہ ہے وہاں پہ انچائی جو تھی وہ تقریباً آٹھ ہزار فٹ تھی اس کے باوجود آلارچ فریکشن آف پاپولیشن ہے سفرنگ فروم ملیریا اس کے باوجود وہاں کی آبادی کافی زیادہ جو تھی وہ ملیریا سے کہلیں کہ کشکار تھی مبتلا تھی اٹھارہ سو اسی میں آنے والی ایک بہت ہی بڑی جو لینڈ سلائڈنگ لینڈ سلائڈنگ یہ کہتے ہیں کہ جب تودے جو ہیں یعنی کہ یہاں پہاڑوں کے بہت بڑے بڑے حصے جو ہیں یعنی گلیشیرز کے جو تودے ہیں وہ گر کے وہ گر جاتے ہیں وہ اس سے کٹ ہو جاتے ہیں اور آ کے نیچے گر جاتے ہیں تو ابھی تک وہاں پہ اس کی باقیہ جات کے ثبوت جو تھے وہ موجود تھے سرات میں اور اٹھارہ سو اسی میں یہ جو لینڈ سلائڈنگ یا زمین جو تودے گرنے کا جو عمل تھا اس کی وجہ سے چھ مہینوں تک جو تھا وہ کہلے کہ بند ہو گیا تھا ہنزہ کا دریاء جو تھا اور پھر اس کا نتیجہ جو تھا وہ ایک انتہائی خوفناک یا شدید قسم کے سلاب کی صورت میں نکلا تھا اس انفلوینس پاس فیلت اس پار ڈاؤن سٹریم از اٹک اٹک تک نیچے تک اس کا جو اثر تھاؤس کو محسوس کیا گیا ویر دا لینڈ انڈس فلڈڈیڈ اور کازد ہائی ڈیتھ رول اور وہاں پہ جو دریائے سین تھاؤس میں سلاب آ گیا تھا اور بہت ہی زیادہ اموات واقع ہوئی تھی بیونڈ سرار پہاڑوں کی جو ڈھلوانے ہیں جو دریائے کے بلکل متزاد یا اپوزیٹ سائٹ پر یا اس کے بلکل بالمقابل جو پہاڑی ڈھلوانے ہیں دریائے کے اور بہت ہی تنگ اور خطرناک جو راستے ہیں جن کو بنایا گیا ہے لمبی لمبی پہاڑیوں کے اوپر اور اگر ان راستوں کو نہ بنایا جاتا تو یہ یہاں سے گزرنا ناممکن تھا بہت ساری جو جگہیں ہیں جو راستہ بنایا گیا ہے اس کو لکڑی کے جو بڑے بڑے کہلیں کے لوگز جو ہوتے ہیں ویشٹ انٹو ساروکس ان کو ان ساروکس میں ان سراخوں میں شگافوں میں پہاڑیوں کے اندر جو موجود ہوتے ہیں ان کو ان کے اندر فکس کر کے یا ان کو لگا کے یا رکھ کے وہ لکڑی کے لوجیز کو یا لکڑی کے بڑے بڑے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اوٹوں میں میں چیک کر کے بتاؤں گی کہ اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اندر روک ان کو پہاڑوں میں لگایا جاتا ہے یعنی کہ ایک بڑے بڑے پارٹ ہوتا ہے پورا ایک لاغ ہوتا ہے ایک لکڑی کا جس کو پہاڑوں کے اندر موجود سراحوں کے اندر فکس کر دیا جاتا ہے اور جو امودی پہاڑیاں ہیں ان میں بھی جہاں ان کو محسوس ہوتا ہے گزرنے کے لیے پوسیبلیٹی تو وہاں پہ وہ تنگ قسم کے راستے ان پہاڑیوں کو کٹ کے بنائی گئے ہیں کے قریب اسی طرح کے ایک راستے پہ we lost a pack horse which fell 600 feet into the river below ایک سامان سے لدہ ہوا گھوڑا جو تھا ان کا گم ہو گیا تھا جو تقریباً 600 foot کہنے کے نیچے جو گہرا دریا تھا اس میں جاہ کی رہا تھا ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ آپ اگلے پیج پہ آجائیں نیکسٹ جو ہے میرے پاس 52 پیج ہے اور یہاں پہ اب آگے وہ چلتے ہیں تو کارکرم کے جو پہاڑی سلسلیں ہیں وہ ان کے پیچھے چلے گئے ہیں اور تقریباً 20 میر آگے وہ چلتے ہیں تو ان کو کارن پیر ہندو کا شرین کے جو پہاڑی سلسلیں ہیں وہ نظر آتے ہیں اور یہ جو ہے بہت ہی خوبصورت ایک سرحد سی بناتے ہیں جو آس پاس کے ممالکیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے اب اگلا ہے سیکنڈ پیسیج پہ اگر آپ دیکھو the traveler does not become fully aware of the hardships and primitive way of life of the Hunza people until he has ventured with them into the mountains and has seen the rugged terrain where they graze the stalk and search out wood supplies اب یہ جو پیسیج ہے یہ ڈیریکٹ لی ریلیٹی ہے آپ کی question کے ساتھ جو question Hunza میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں ہے کہ ان کی hardships ان کے problems کیا ہیں تو یہ important ہے اس کے point of view سے بھی تو اس میں بھی آپ اس کو add کر سکتے ہیں اگر اس کے لیے آپ کو material چاہیے تو جو مسافر ہے اس وقت تک وہ مکمل طور پہ آگا نہیں ہوتا ان مشکلات اور وہ جو پرانا طور طریقہ ہے رہنے کا زندگی گزارنے کا Hunza کے لوگوں کا یہاں تک کہ جب وہ ان کے ساتھ انہی پہاڑوں پہ نکلتا نہیں ہے اور اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا کہ کس طرح کے کرخت اور خطرناک راستوں پہ چل کے وہ اپنے مال موویشیوں کو چراتے ہیں اور اپنی لکڑی کی جو استعمال کے لیے لکڑی جو ہے اس کی تلاش کرتے ہیں اب جو پاسو دہات ہے اس کے جنوب مشرق کی طرف جو کارکرم کے پہاڑی سلسلے ہیں اس کی سرحدوں جو کہلیں کہ کہلیں کہ شمالی جو اس کی سرحدیں ہیں وہاں پہ ہم جاتے ہیں ان پہاڑی لوگوں کے ساتھ پہاڑی لوگوں کے گروپ کے ساتھ سفر کرتے ہیں there are several کلیز to carry your beddy and food supplies وہاں پہ بہت سارے کلیز ہوتے ہیں جو کہ آپ کا بستر اور آپ کی جو مال اسباب ہے اس کو وہ اٹھانے کے لیے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں and the guide is the میر صاحب's head شکاری اور میر صاحب کا جو آدمی شکاری ہے وہ ان کا رہنما ہے who is equipped with an ancient looking 303 rifle and an ice pick اور اس کے پاس جو چیزیں ہیں وہ 303 جو پرانی ایک رائیفل ہے اور ساتھ میں برف توڑنے والی ایک سٹک ہے یا ایک آلہ ہے جو اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے اب یہاں پہ یہ جو لوگ ہیں اب یہ اپنا سفر شروع کر رہے ہیں that a party leaves پاسو in the early hour of the morning صبح سوویرے جو ہے یہ سب لوگ پاسو سے نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے آہ by way of a narrow track leading across saturated wheat fields into the broad and barren loyer valley of the پاسو glacier اور ایک ایسا راستہ وہ احتیار کرتے ہیں جو کہ ایک تنگ سا راستہ ہے اور ساتھ میں جو گندم کے کھیت ہیں ان سے وہ کہلیں ہوا ہے اور پھر وہاں سے نکل کے وہ ایک کشادہ اور بنجر جو نیچے کی وادی ہے پاسو glasier کی اس کی طرف چلے جاتے ہیں the snout of the glasier can be seen as massive dirty grill pile half a mile or so up the valley تقریبا آدھا یا ایک میل جا وہ ویلی کی طرف اس وادی کی طرف جاتے ہیں تو اس glasier کا نکیلا جو آگے کا حصہ ہے یعنی کہ ناک نماز جس کو ہم حصہ کہ سکتے ہیں بہت بڑا حصہ ہے اور کافی کہ لیں کہ گندہ لگ رہا ہے اور سرمائی رنگ کا لگ رہا ہے دیکھنے میں ٹھیک ہے اس ٹونی فوٹ پیڈ ہے ایک جانب سے بہتی ہوئی ندیوں کے ساتھ ویپنگ فرم دا گلیشیئر اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے گلیشیئر کے رونے سے یا گلیشیئر کی جو پانی ہے رونے کا مطلب گلیشیئر میں سے پانی جب میلٹ ہو کے نکلتا ہے تو اس سے وہ ندیاں بن رہی موں جو ہیں وہ بادی کی جانب ہیں ٹھیک ہے جب وہ گلیشیئر کی طرف پہ 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 شکاری makes a short detour to collect fragments of clean eyes تو جو شکاری ہے وہ تھوڑا وہاں سے گھوم کے جاتا ہے اور وہاں سے ساف ستری برف کے جو حصے ہیں یہ ٹکڑے اٹھا کے لاتا ہے ٹو فیل ہیس واتر بیگ اپنے پانی کے تھیلے کو بھڑنے کے لیے ڈائی ڈائی ڈاؤ میلن سکین جو کے ایک خربوزے کی خوشک جل سے بنایا گیا ہے یہاں پہ ہم بادی کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارا جو باقی دن ہے دن کی گرمی میں ہم ان بنجر پہاڑیوں کے اوپر چڑھنے میں گزارتے ہیں جو کہ اس میں اور بٹورا گلیشیر کے درمیان میں ایک کہلیں کہ اس کو ڈیوائیڈ کرتی ہیں اس کو اس سے علیق کرتی ہیں ٹھیک ہے دن کئی سو فٹ کو آزان ہوری تھی میں تھوڑا اس کو سٹوپ کر دیا تھا اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں 53 پیج ایک ہمارے پاس ہے دن دن چیج جو ن ن ن ن ن ن ن as we follow up narrow cervix and shelves in an almost vertical cliff several hundred feet high ہمارا جو سفر کا اگلا مرحلہ ہے وہ کافی زیادہ پریشان گن ہے کیونکہ اب ہم آگے کی طرف جب بڑھتے ہیں چلتے ہیں تو ہمارا راستہ جو ہے وہ vertical vertical عمودی جو پہاڑیاں ہیں جو کہ کئی فوٹ انچائی پہ واقع ہیں تقریبا ان کے اندر جو شگاف ہیں یا جو کہلیں کہ اس راستے بنے ہوئے ہیں تنگ قسم کے وہاں سے ہم گزر کے جاتے ہیں جو کہ پرخطر ہے کافی زیادہ جو ہے ان کا گائیڈ ہے وہ بھی ان کی کافی مدد کرتا ہے اور ان کا جو اعتماد ہے وہ کولی کولی جو وہاں پہ بہت زیادہ سامان اٹھا کے چڑھائی چڑھ رہے ہیں ان کو دیکھ کے ان کا اعتماد جو ہے وہ بہال ہو جاتا ہے لوز بولڈرز are dislodged and crash noisily into the valley below but the likelihood of this had been anticipated and there is nobody beneath to be endangered بولڈر کہتے ہیں بہت بڑے بڑے گول پتھر لوز جو کہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں چھٹانوں سے dislodge وہ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں crash noisily اور وہ دھماکے دار شور کرتے ہوئے valley below نیچے وادی میں جا کے گرتے ہیں لیکن اس کا امکان جو ہے وہ چونکہ پہلے سے جو ہیں یہاں کے لوگ جو ہیں وہ چونکہ اس امکان سے پہلے سے وہ واقف ہوتے ہیں ان کے سامنے موجود ہوتی ہے اس چیز کی possibility تو اس لئے نیچے وادی میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جس کو اس سے خطرہ پہنچ سکے ٹھیک ہے at the west of the precipitous rock face there is a small flat where a group of hill men are resting and beside them are heavy bundles of wood which they have carried from the mountains beyond اب مغرب جو ہے کی طرف ان جو امودی پہاڑیاں ہیں جن کے چہرے مغرب کی طرف ہیں جن کا رخ مقریب کی طرف ہے وہاں پہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پہ ایک جو گروپ ہے گروہ ہے پہاڑی لوگوں کا وہ وہاں پہ آرام کر رہے تھے اور ان کے پاس ان کے اکٹھی کی ہوئی لکڑی کے بندل پڑے تھے جس کو انہوں نے دور پہاڑیوں سے جا کے اکٹھا کیا تھا we also sit for a while تو ان کو دیکھ کے ہم بھی ان کے ساتھ وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے this is one of the places where it is customary for the locals to take a short respite کیونکہ یہ وہ جگہ تھی جو کہ عام طور پہ وہاں کے کہلیں کہ روایت تھی ایک روایت تھی وہاں کے مقامی لوگوں کی کہ وہ کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے وہاں پہ وہ وقفہ کرتے تھے تو عقف کرتے تھے یا آرام کرتے تھے ٹھیک ہے looking about a few snow clad peaks have come to view جب ہم ادھر ادھر ہم نے دیکھا تو برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑیاں جو تھی وہ ہمارے حد نگاہ میں آگئیں but immediately before us there looms up the long narrow ridge of rocky outcrops outcrop کہتے ہیں جو پہاڑ کا بیرونی حصہ ہوتا ہے تو پہاڑیوں کے بیرونی حصے اور ان کے لمبے اور تنگ جو کہلیں کہ راستے جو ہیں ridge کہتے ہیں ایک طویل narrow کہتے ہیں تنگ کو ٹھیک ہے long narrow ridge of rocky outcrops پہاڑی کے بیرونی حصے کے لمبے اور تنگ راستے جو تھے وہ ایک دم سے غیر واضح انداز میں ہمارے سامنے آگے which has to be climbed before nightfall اور یعنی کہ وہ ہمیں نظر آگے کہ جن کو ہمیں رات پڑھنے سے پہلے وہاں سے ہمیں چڑھائی چڑھنی تھی ٹھیک ہے اب next page پہ آجاتے ہیں یہاں پہ میرے پاس جو ہے ہانی next page 54 پہ آجیں اور اس کا third passage جو ہے the related spirit of the newcomer of this اب جو ہم نے پیچھے بات کی تھی وہ تمام جو راستے ہیں اب ان کا سفر جو ہے وہ وہاں سے کہلیں کہ ہوتے ہوئے وہ تمام جو ان کو نظر آرہے تھے راستے یہ تھوڑا سا میں یہ جو چھوڑے ہیں پیسی چیز ان کا میں بتا دیتی ہوں تقریبا سیون تھاؤزن فیٹ تک وہ جو تھے وہ مارننگ سے شام تک انہوں نے سفر کیا اور جیسے جیسے وہ انچائی پہ جا رہے تھے ویسے جو سینری تھی اور جو مناظر تھے دے بیکیم مور بیوٹیفول اور زیادہ ان میں خوبصورتی آگئی اور اس کے بعد ان کو بہت زیادہ ماؤنٹینز گلیشیئرز اور سنوبر کے درخت جو تھے وہ آس پاس ان کو نظر آئے ٹھیک ہے اب کہلیں کہ ہم نیچے آ جاتے ہیں دا الیٹیڈ سپیریٹ اف دا نیو کمر تو دیس یعنی کہ 54 پہ جو تھرڈ پیسیج ہے کہ جو ہائے سپیریٹس ہیں جو بڑے بلند حوصلے ہوتے ہیں جو نئے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں جب وہ اس خوبصورت ایک جنت کو دیکھتے ہیں اب یہ جو پیسیج ہے یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا جو کوئیسٹن ہے ایک کوئیسٹن کے جس میں اکسیجن کی کمی جو ہے وہ رائٹر اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کیسے محسوس ہوتی ہے جب وہ بہت زیادہ انچائی پہ چلے جاتے ہیں تو یہ اس سے ریلیٹڈ ہے یہ والا پیسیج آپ یہاں سے بھی اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس میٹیریل کم ہے تو وہ جو خوبصورتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اس اکسیجن کی کمی کا جو برا ایک اثر ہے اس کی وجہ سے جو اتنی زیادہ انچائی پہ ان لوگوں کو یعنی کہ جس کا جو محسوس ہوتا ہے اور دن کے اختتام تک اور دن کے اختتام تک وہ مسافر جو ہے وہ انتہائی زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو جو خوبصورتی اتنی ہوتی ہے وہ خوبصورتی جو ہے وہ اس کو اس طرح سے انجوائے نہیں کر پاتا ایک تو اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے دوسرا یہ کہ وہاں پہ پہ پہنچنے کے بعد تھکاوٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے پاتم ڈاس ایک جگہ ہے جس کا نام پاتم ڈاس ہے اس کے قریب ہی کہلیں کہ ایک برف کی پوری ایک کتار ہے اس کے ساتھ ہی ایک کہلیں کہ بکریوں کا جو ہے ریورڈ کو چرانے کی ایک جگہ بنی ہوئی ہے جو کہ اس وقت کسی کے استعمال میں یا کہلیں کہ اس وقت اس کے اوپر کسی کا وہ نہیں تھا وہاں پہ کوئی بھی نہیں چرا رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے رات کو گزارنے کا انتظام کیا ٹھیک ہے اور جو ملازم تھے انہوں نے جو وہاں سے برفی کٹھی کی تھی اس کو وہ مصروف تھے کہ اس کو وہ گرم کریں اور تاکہ پر پیشن ٹو میک چائے اٹھی اور اس سے وہ چائے کہلیں کہ بنا سکیندہ شکاری اور شکاری وہاں سے خاموشی سے چلا گیا شکار کرنے کے لئے آئی بکس مارخور مارکو پولو شیپ اور سنو لیپر وائل دا کولیز ہے کہ وہاں پہ چکے بہت سارے جانور ہوتے ہیں جیسے آئی بکس ہے مارخور ہے یعنی کہ پہاڑی بکریاں ہیں مارخور ہے مارکو پولو ہے بھیڑے ہیں یا برفانی چیتے جو ہیں جو ان کے کولی تھے وہ ساتھ ہی جو کہلیں کہ بنی ہوئی جگہ تھی چرانے کی وہاں پہ بکریوں کے ریور کی جو جگہ تھی وہاں پہ چلے گی آرام کرنے کے لئے ٹھیک ہے to purchase cards for their evening meal اور وہاں سے وہ دہی لینے کے لئے اپنے شام کے کھانے کے لئے small girls are herding the goats into the mud shelters for the night and the women are busy with the milking اب جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں وہ بھی اپنی جو ان کی بکریاں ہیں ان کو لکڑی کی بنی ہوئی جو پناہ گاہیں ہیں وہاں پہ رات گزارنے کے لئے سیٹن پروائی سیفرشنگ چینج پرش ہیٹ اف دی تو کافی صورتحال تھنڈی ہو جاتی ہے ماحول بہت تھنڈا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پورے دن کی جو بہت زیادہ خوش گرمی تھی اس کے بعد ایک بہت زیادہ تازگی کا احساس ہوتا ہے پارٹی ریٹائر ارلی کلی وول کے جو اون کے بڑے بڑے لباس ہیں جو تمام مقصد کے لئے استعمال کرتے ہیں ان کو اوڑ لیتے ہیں ان اوورکوٹ تائیپ گارمنٹ وہ ایک اوورکوٹ کی طرح کا لباس ہے جس کو وہ سفر کرتے ہیں تو اپنے سامان کو لپیٹنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں جو وہ نئے لوگ ہیں ان کو کافی زیادہ اوکسیجن کی کمی کی وجہ سے دیپنیس وہاں پہ بہت زیادہ نمی ہے اس وجہ سے اور جو مٹی کی بو آتی ہے اور بہت سارے پیسو ہوتے ہیں جو کہ بستر کی گرمی کو شیئر کرنے کے لئے یا اس کو لینے کے لئے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو جو نیو کمر ہے اس نیکس پیج ہے آج اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس میں میں نیکس پیج میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جیسے وہ صبح اٹھتے ہیں تو وہاں پہ سارا کہ برف جو ہے اس کا پورا جیسے کارپٹ جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو کہ آس پاس کی کہ پہاڑیاں ہیں وہاں سے مختلف کہ لیں کہ وہاں پہ چونکہ بہت سارے دور تک ان کو ایک بادل سے نظر آتے ہیں ان بادل کی وجہ سے وہ پہاڑیوں کی آس پاس کا جو ویو ہے وہ کافی اپسکیور یعنی کہ غیر واضح ہو جاتا ہے اور وہاں سے ان کو نظر آتے ہیں کہ جیسے بخارات کی صورت میں وہاں سے جیسے دھومے کی صورت میں ان علاقوں میں ایسے لگتا ہے کہ بادل اڑ رہی ہیں یا نیچے سے اوپر کی طرف آ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے پہاڑیوں کی جو خوبصورتی ہے یا اس کا کچھ لمحوں کے لئے نظر نہیں آتا اور بلکل ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑوں کے اندور سے وال کے نوز جیسے لابا کوئی اُبل رہا ہو ٹھیک ہے آہ دا ویدر کلیئر سکوائٹ سڈنلی اور لاسٹ پہ آ جاتے ہیں کہ موسم کافی زیادہ واضح ہو جاتا ہے یعنی کلیئر ہو جاتا ہے یہ جو بادل ہیں یہ ہرٹس جاتے ہیں چھیک ہے اس کو میں تھوڑا سے جلدی کروا دیتی ہوں اب جو پاسو گلیشئر ہے اس کے قریب ہی کہلیں کہ بہت سارے رہنے کی جگہیں جو ہیں وہ چھوٹی بنی ہوئی ہے اب یہاں سے اترائی سادہ ہے اب تقریبا بہت تھوڑے ٹائم میں بارہ ہزار نیچے جو ہے لازدار لازدار ایک جگہ ہے جہاں جھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ تقریبا بارہ ہزار فٹ کی نیچے وہ چل جا چکے ہیں چکے چڑھائی ہمیشہ مشکل ہوتی ہے زیادہ وقت لگتا ہے لیکن اترائی ہمیشہ آسان ہوتی اور بہت جلدی کور ہو جاتی ہے یہاں پہ جو ہے کولیز جو ہیں انہوں نے مقامی پھول ہے جو کلیشئر کے قریب بہت زیادہ بکسرت اگتے ہیں تو اس برف کو کروس کرنے سے پہلے کہتا کہ ہم وہاں پہ کچھ دی ٹھہرے ٹھیک ہے اب نیکسٹ آجاتے ہیں اس میں بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ چاند میل جب وہ آگے جاتے ہیں تو ایک اور ان کے جو منظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پہاڑوں سے جو برف سے ڈھکی ہوئی جو پہاڑیاں ہیں جو کہ بلکل گریشئر کے کہلیں کہ جہاں سے گریشئر سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ وہ واقعہ ہیں اور کچھ کسرت سے جو وقفے پائی جاتے ہیں یعنی کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ واقعہ ہیں وہاں سے وہ دیکھتے ہیں کہ آئیس جو ہے وہ نیچے کی طرف کریش ہو کے وہ گر رہی ہے اور وہاں سے وادی جو ہے وہ کافی زیادہ تانگ ہو چکی ہوتی ہے اور دیر ایس کنٹینوڈ ڈینجر ایوری فرم دف اور وہاں سے چکے اس کے برف کے حصے اور وہاں سے پتھر جو ہیں وہ لوز ہو کے گرتے ہیں تو یہ ایک ڈینجر رہتی ہے کہ نیچے وادی جو ہے وہاں پہ وہ برف کے ملٹ ہونے سے پہاڑوں کے اندر سے جو بہت بڑے بڑے برف کے حصے ہیں اور جو پتھر ہیں وہ نیچے گریں گے نقصان پہنچا سکتے ہیں اوکی جی لاسٹ پیسیج پہ آ جاتے ہیں لاغ اینڈ ایڈرس ٹرک پروس تا گلیشر کے ساتھ ساتھ جو ایک لمبا مشکل جو راستہ ہے کمنسیز جو سٹارٹ ہوتا ہے اور جو شکاری ہے وہ ان کو لے جاتا ہے ان کہلیں کہ برف والی لمبی جو بہاڑیاں ہیں ان کی طرف اور سرویسز آف ایٹس ایڈرگلرلی ڈیزیکٹیڈ سرفیس تو اس کی جو شگاف پڑی ہوئی جو سطح ہے اس کے اندر جو سراخ ہیں وہاں سے ان کو وہ لے کے جاتا ہے ایڈ ڈیس ٹائم آف تیئر دا کوریج آف سنو ہیز گون اب چونکہ یہ جو موسم ہے اس میں جو برف کی پوری ایک سطح اس کے اوپر آئی ہوتی ہے وہ اب جا چکی ہے کیونکہ سورج کی گرمی کے وجہ سے انڈ ڈیپ گورجیز ان دا آئیس اور جو گہری گھاٹیاں ہیں اس برف کے اندر ان کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے تو اس کے لئے سے وہ کافی خطرے والا ایک راستہ ہے نیوٹلیس تا سرویس سو سلپری تاہم وہ جو سطح ہے وہ کافی زیادہ پھسلن ہے اس کے اوپر اور بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے مارجنس آف تا گلیشیرز آر ڈرٹی جو ہاشکیں ہیں گلیشیرز کے وہ گندے ہو چکے ہیں آنینڈرسٹنگ ڈیو ٹو در ہائی کانٹنٹ آف راک ڈیبریس کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ کہلیں کہ تو وہاں پہ جو پھیلی ہوئی جو کہلیں کہ حصے ہیں اس پہاڑی کے اس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ایک آنینڈرسٹنگ لگتا ہے اور ڈرٹی وہ لگتے ہیں پر نیر دا سینٹر لیکن اس کے بالکل مرکز میں دی آئیس بکمس قوائٹ کلیر اس میں ایک زرد نیلا سا ایک شیرڈ آتا ہے یہاں رانگ اس کا دکھائی دیتا ہے and the deep severance services and rail ice bridges sparkle in the sunlight with fascinating beauty لیکن وہاں پہ کہلوں کہ جو بہت گہرے گہرے شگاف اس کے نظر جو آتے ہیں اور وہاں پہ جو بہت ہی تنگ برف کے جو بریجز ہیں جو بریج بنائے جاتے ہیں جو پل بنے ہوئے ہیں وہ بہت چمکتے ہیں سورج کی روشنی میں اور بڑی خوبصورتی ظاہر کرتے ہیں crystal clear stream let's stumble into the services وہ جو گہرے services یعنی جو شگاف ہیں ان کے اندر بہت ہی طاقتور انداز میں بہت ہی صاف ستھرا وہ برف سے پگلا ہوا جو پانی ہے وہ ان کے اندر جاتا ہے to join the largest streams اور وہاں پہ وہ بڑی ندیوں کے ساتھ مل جاتا ہے which can be heard at great depths beneath the eyes اور ان کی آفاز جو ہے وہ نیچے گہری جو برف ہے اس کی گہرائیوں میں سنی جا سکتی ہے اوکے جی لاسٹ پہ پہ پہنچ گئے میں نے بہت تیزی سے یہ کروایا ہے تاکہ ختم ہو جائے آج we spent the evening at a small settlement ایک چھوٹی سی رہائشگاہ پہ ہم نے شام گزاری beside the glacier named پاسوگا پاسوگا ایک glacier کا نام ہے اس کے بالکل پاس and finally sleep despite the distractions of the constant cracking noises in the glacier اور پھر بھی جو آس پاس کے جو glaciers میں مسلسل جو برف کے ٹوٹنے کے ساتھ جو شور آ رہا تھا اس کے باوجود ہم اچھی نیند سو گئے and the loud reports of stone falling near the camp اور ہمارے camp کے قریب بڑے بڑے پتھروں کی گرنے کی بھی ہمیں اطلاع ملی next day we return down the valley اگلے دن ہم نیچے وادی میں چلے گے to پاسو پاسو کی جانب and pay off the assistants who have proved such skill full and trustworthy companions اور پھر ہم نے ان اپنے تمام جو ہمارے مدد کرنے والے لوگ تھے جنہوں نے بہت ہی مہارت اور بہت ہی کہلیں کہ قابل اعتبار انداز میں ہمارے ایک قابل اعتبار ساتھیوں سے کہلیں کہ ساتھی وہ ہمارے لئے ثابت ہوئے ہم نے ان کو payment کی ان کی ادائیگی کی enough has been said to reveal that the ہنزہ people live a hard primitive life ابھی یہ بات بہت ہی اس کے بارے میں ہو چکی ہے کہ ہنزہ کے لوگ جو ہیں وہ کتنی سخت اور کتنی کہلیں کہ ایک پرانی جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں but for all these they are kind and considerate لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی مہربان بہت خیال رکھنے والے لوگ ہیں and have earned my sincere admiration and respect اور ان کے لیے میری بہت زیادہ میرے دل میں ان کے لیے عزت ہے اور میں ان کو بہت زیادہ سرہتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کا complete ہو گیا question and answers آپ نے سارے کرنے ہے سمریز کی کرنی ہے جو کہ already میں discuss بھی کر چکی ہوں بتا بھی چکی ہوں lesson بھی آپ کا complete ہو گیا ہے ok جی next lesson میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ